شہر کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش گرمی اڈنچو ویکنڈ پر موسم خوشگوار ہو گیا مزن جیل روڈ کنال روڈ مال روڈ ریگل چوک میں بادل جم کر برسے لکشمی چوک مصری شاہ سرکولر روڈ شادباغ کشمیری گھاتی دلی دروازہ بھیگ گئے گلچن راوی سمنبار چوک یتیم خانہ سمیت کئی علاقوں میں جلتہ لیک ہو گیا پی آئی سی میں بھی پانی جمع ہو گیا ڈی سی لاہور محمد علی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کا جائزہ لیا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بادل برسے گئے سرکاری ملازمین کو اپنی چھت دینے کا منصوبہ چیف سیکریٹی بنجاب کی سبراہی میں کمیٹی قائم گھروں کی تعمیر کے لیے تیس ہزار آٹھ سو تیرہ کنال ایرازی کی ڈیمانڈ سربنٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو سو فیصد افرادی قوت دینے کی سفارش ملازمین کے لیے دوزار پچیس تک باون ہزار نو سو چوہتر کنال ایرازی درکار ہوگی بلوں کے ذریعے دکانداروں سے فکس ٹیکس کی وصولی موطل وزیراعظم کا ٹیکس وصولی کی شرعہ مقرر حد سے زائد کرنے کے خلاف تحقیقات کا حکم شہباز شریف نے غریب طبقے کے لیے بجری کے نرخوں میں کمی کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی بیروزگار نوجوانوں کے لیے اچھی خبر ستائی سزار ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاپ بھرتی کرنے کا فیصلہ بھرتیاں نوے دن میں ہوں گی سمری وزیراعظ پنجاب کو ارسال آن لائن انصاف اکیڈمی بھی ایک ماہ میں کام شروع کر دے گی سبائی وزیر مراد راست کہتے ہیں اکیڈمی سے کروڑوں بچے مستفید ہوں گے حسبتالوں کو عدویات کی خریداری کے لیے بجٹ جاری ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیو حسبتالوں کے لیے ایک ارب بیس کروڑ روپے جاری دنگی اور خسرہ کے کنٹرول کے لیے اٹھارہ کروڑ ملیں گے دنگی کی روکتام یقینی بنائی جائے گی محکمہ خزانہ نے بجٹ محکمہ پرائمری ہیلچ کیر کو منتقل کر دیا پنجاب میں نئی حکومت ہے فیصلے بھی نئے ہوں گے تمام حکموں نے حمزہ شہباز کی منظور کردہ سمریوں پر عمل روک دیا کابینہ کا سمریاں نئے سیرے سے منظور کرانے کا فیصلہ سمریاں چودی پرویز الہی کو ارسا غیر ریجسٹرڈ پرائیویٹ سکولوں کو ریجسٹریشن کے لیے اکتیس اگستہ کی محلت جسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی نے پرائیویٹ سکول کی مانیچنگ تیز کر دی یو سی کی سطح پر دو سو چوہتر کمیٹیاں بنا دی سکول سربراہان چار ہزار روپے سے کم فیس لینے والے سکول کو مانیچر کریں گے اساتذہ پر سوشل میڈیا کے استعمال اور چینل چلانے پر پابندی آئے اساتذہ غیر تعلیمی یوٹیوب چینلز نہیں بنا سکتے سکول ایڈوکیشن آتھارٹی اساتذہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گی اینے ایک سو اٹھارہ کا زیبنی انتخاب عمران خان کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیل سمات کے لیے مقرر عمران خان نے توشہ خانہ کے تحائف کو اداروں سے چھپایا ہلکے سے امیدوار شزرا منصب کھرل کا موقف عمران خان کے اینے ایک سو اٹھ سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج چینمن پی ٹی آئی نے الیکشن اپلے ٹیبینر میں درپاست دائر کر دی جسی شاہد وحید بائیس اگست کو سمات کریں گے کہانا پولیس کا ملزم رمضان کو غیر قانونی تھانے رکھنے کا معاملہ ایڈیشنل سیشن جج مدسر عمر بودلا نے پولیس کی غلط بیانی کا نوٹیس لے لیا ایسے چو کہانا ای ایس آئی محمد یوسف ٹی ایس او کے خلاف پرچا درج کرنے کا حکم کہا پولیس اہلکاروں کے خلاف معاملے کو آئی جی خود دیکھیں ماربل سٹون کی فراہمی میں ہیر پھیر ایشیا ماربل سٹون ایچرا کے مالک کے خلاف دگری جاری ایک لاکھ چینمے ہزار روپے ادا کرنا کا حکم تو فیل روڑ کینٹ کے نجم حسین نے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا گورنر پنجاب بلیگو رحمان کی جاتی عمدہ میں مریم نواز سے ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تمہارے خیال کیا گیا گورنر پنجاب سے سابق ایمین نے عمر سوہیل زیابت اور مہر کاشف ملے ناروے کے سمیر ایلبرٹ کی بھی گورنر کے ساتھ بیٹھک ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر اقتفاق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور چیمبر کا دھورہ صدر میاں نومان کبی تہمان عزیز چند سے ملاقات حاری ستیق سحیل لاشاری تاہیر جعوید ملک شاہد حسن شیخ امجد علی بھی موجود تھے جنگی ایسو پیس پر عمل لازم خلاف ورزی پر پرچا کٹے گا پنجاب حکومت کا مچھر کی روک تھام کیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت اجلاس میں افسران کی انصداد دینگی کیلئے اقدامات پر بے پھنگ پولیو کو ہرانا ہے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا ہے شہر میں بائیس اگست سے انصداد پولیو مہم کا آغاز ڈی سی لاہور محمد علی کا میامیر حسبتال کا دورہ انصداد پولیو مہم کا افتتا کیا اسسسنٹ کمیشنر عمران صفدر اور ڈاکٹر شہزار چہدری نے انتظامات دیکھے شالیمہ ٹاؤن میں سابق ٹیپٹی میئر وسیم قادر نے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کنفرے پھیلائے نادہندہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ سیوریج کنیکشن منکتے کرنے کے احکامات ایمڈی واسا گفران احمد کی زیر صدارتی جلاس میں فیصلہ ٹاؤنز کا سروے کروا کے ریپورٹ پیش کرنے کی حدائیت سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن کا اجلاس سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشید نے صدارت کی یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسیز کے لیے فنڈز جاری کرنے کی حدائیت گنگرام اصفتال میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائل بلوگ پر پیش رفت کا جائزہ سبائی وزیر ہاؤسنگ یاسمین اکبال کا شاہ کام فتائی اوور کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا منصوبہ تیس سبتمبر تک مکمل کرنے کی حدائیت سگیاں روڈ اور بابو سابو انٹرچینج کے تعمیراتی کام بھی دیکھے ٹی جی ایل جی ای آمیر احمد خان سیکریٹی ہاؤسنگ شکیل احمد بھی ہم راتے جائیدات کی خرید و فروخت پر ٹیکسوں میں اضافہ نامنظور ریال سٹیٹ ڈیلرز سراپہ احتجاج گین ٹیکس اور ویلیویشن ٹیبل میں اضافہ ختم کرنے کا مطالبہ صدر ریال سٹیٹ ڈیلرز ایسوسییشن میں عبداللطیف کی زیر صدارت اجلاس میں ہر تعلقہ بھی اعلان پلپائنی سفیر کی اپنی اہل خانہ کے ہمرا لاہور کی سہر اجائب گھر میں رکھے نوادرات دیکھے گندارہ آٹ گیلری میں دلچسپی بودہ کے مجسمے اور سکھ آٹ گیلری پر بریفنگ دی گئے گیر ملکی مہمان نے اسلامی آٹ گیلری بھی دیکھی نیبال کے سفیر تپاس عدی کاری کا لاہور چیمبر کا دورہ میان امان کبیر احمان عزیز چنر سے ملاقات دو طرفہ تجارتی امور پر بات آزربائی جان کے سفیر خیزر فرہادو بھی ایوانی سنت و تجارت کے مشترکہ کاروباری حکمتی عملی بنانے پر تبادہ اخیان کیا گیا ترکبانستان کے سفیر اتا جان کا اہلیہ کیمرہ پاکستان کالیج آف لاؤ کا دورہ دین پروفیسر ہمائیوں احسان سے ملاقات تعلیم و تربیت کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا سروسیز حضرتال میں گائنکالوجی پر ایک روزہ سیمپوزیم کا انکار پروفیسر ڈاکٹر طیبہ وسیم نے کینسر کی وجوہات پر لیکچر دیا پروفیسر شہلہ بقائی پروفیسر فاروق افضل پروفیسر روبینا فاروق ڈاکٹر وجیحانجم اور نبیلہ شامی سمیر دیگر کی شرکت یونیورسٹیہ پنجاب کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سالانہ کانوکیشن گورنہ پنجاب علیگو رحمان کی خصوصی شرکت کانوکیشن میں پانچ سو ستتر طلبہ و طالبات کو نواز آگیا لاہور میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو موڈرن ویڈنگ ہوم اینڈ آفیس فرنیچر سوفے گارننگ ٹیبل اور آؤڈڈور فرنیچر کی نمائش ساٹھ سے زیادہ قومی اور بینو لکپامی برینڈز کی مصنوعات پیش میڈین گوجہوالا بلاہور میں ایکسپو سینٹر جو ہٹون میں تین روزہ گوجہوالا ایکسپو جاری ٹیکسٹائل موٹر پمپ سمیر دیگر ایک مشینلی کی نمائش چبون سے زیادہ کمپنیوں نے اپنے سٹار لگائے ہیں سیکیریٹی انڈسٹریز ڈاکٹر احمد جعوید قاضی کا نمائش کا دورہ شہریوں کی بھی بھرپور دلچسپی پاکستان تائی کبانڈو اکیڈمی کے تحت تقسیم انعامات جشن آزادی کی تقریبات میں بہترین پرفارمس بکھانے والوں کی حوصل افزائی پراجیکٹ ڈائریکٹر اباس بخاری مبین قادری نائلہ نسار محگل کامران اور نیا تاہیر سمیر دیگر شخصیات کی شرکت اور الحمدہ میں ڈراما کہانی سانس لیتی ہے پیش جہیز کی لانت اور بے اولادی جیسے مسائل کو موضوع بنایا گیا موجوان فنکاروں کی شاندار پرفارمسز